سو ہی گائز یہ جسٹ ایک ٹریلر ویڈیو ہے تک گریٹ رولر سیریز کے آنے والے اپیسوڈ کا جس کے اندر مو فیملی اور لیو فیملی کی بچ میں ایک بہتی گزف کی فائٹ ہونے والی ہے اور اس ٹریلر ویڈیو سے ہمیں اندازہ لگ جائے گا کہ آ کر اس سٹوری کیسی ہونے والی ہے سو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم مو چین اپنی انکل کے ساتھ میں پہنچ چکا ہوتا ہے جیو لونگ فورٹ ریس میں تاکہ وہ وہاں کے سردار اور ان کی سینہ کی مدد لے سکے کیونکہ تب ہی جا کر یہ لوگ یانگوئی اور لیو فیملی والوں کو ہرا پائیں گے اور اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے مو چین یہاں پر فائٹ کرتا ہے تھنڈر کے ساتھ میں جو کہ اصل میں ایک سیکنڈ لیول کی رنگ ماسٹر ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر مو چین نے اپنے کئی سارے طریقوں کو یوز کرتے ہوئے تھنڈر کو ہرا ہی دیا تھا جس کی وجہ سے پھر مو چین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے ٹریلر ویڈیو کی بھی شروعات یہی سے ہو جاتی ہے جہاں پر ہمیں نیریٹنگ وائس میں آواز آتی ہے مو فینگ کی اور وہ یہ بتانے لگتے ہیں کہ مو چین نے اپنے انکل جوگ کے ساتھ میں مل کر وہیں کے کسی سیکٹ کی مدد لی ہے تاکہ وہ اپنے طاقتوں کو بڑھا سکے جس کی وجہ سے ان کی جو مین پاور ہے وہ پہلے سے کافی زیادہ بڑھ چکی ہے وہ کسی کو اس بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ جو لیو کنگ ٹیان ہے وہ اپنے اسی طاقت کے استعمال کرتے ہوئے اپنے سبی کے سبی دشمنوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ پورے کے پورے اس نو تن سپرچل ٹریٹری کا سب سے بڑا مہاراج بن جائے اور پھر ہمیں اس فائٹ کو بھی دکھایا جاتا ہے جہاں پر مو چین انکل جوگ کے ساتھ میں پہنچ چکے تھے اور وہاں پر ان لوگوں کا مقابلہ ہو جاتا ہے لیو زونگ اور یانگوی کی سینہ کے ساتھ میں جہاں پر مو چین تو آلڈی کافی سارے لوگوں کو دھول چٹا چکا تھا جس کی وجہ سے پھر ایک ساتھ کافی سارے صفاہی اس پر اٹیک کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں لیکن پھر مو چین یہاں پر بہت زندے سپیڈ کے ساتھ میں یوز کرتا ہے اپنے ڈیگر کو جسی کی وہ کافی آسانی کے ساتھ میں اپنی طرف آنے والے دشمنوں کو دھول چٹا دیا تھا مو چین کے ڈیڈ نے ان لوگوں کو ہرانے کے لیے جس اسٹرٹیجی کے بارے میں بتایا تھا وہ اور انکل جوگ دونوں ہی اسی پینترے کا ہی یوز کر رہے تھے اور یہاں پر مقابلہ ہو جاتا ہے انکل جوگ اور لیو زونگ کے بیچ میں اور ان دونوں کا ہی پاور لیول لگ بگ ایک جیسا ہی ہوتا ہے جسی کی لیو زونگ انکل جوگ کو براوری کی ٹکر دے رہا تھا یہاں تک کہ وہ ان کو ہرانے کے لیے اپنے کئی تیرے کی اسپیشل ٹیکنکس کو بھی یوز کرتا ہے لیکن انکل جوگ جوگ کے اس کے سارے کے سارے پینتروں کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے وہ ان سارے کے سارے اٹیکس کو کافی آسانے کے ساتھ میں روک لیتے ہیں لیکن پھر بھی لیو زونگ ان سے یہی کہتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو آؤ اور مجھے ہراؤ لیکن اتنا یاد رکھو کہ تم کبھی بھی میری برابری نہیں کر پاؤگے اسی لیے سب سے پہلے بات تو تمہارا یہی سوچنا گلت ہے کہ تم میرے پرتیدوندی بننے کے لائق بھی ہو جس سے کہ ان دونوں کی یہ فائٹ اور بھی زیادہ خطرناک طریقے سے بڑھتے جا رہی تھی تبھی پھر ہمیں وہیں پر اگلے ہی سین میں فائٹ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے مسٹر لیشین یانگوئی کو جو کی ایک دوسرے کے اوپر کافی خطرناک اٹیک کر رہے تھے یہاں پر بے شک مسٹر لیشین یانگوئی کو برابری کے ٹکر دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک سیکٹ کے راجہ ہونے کی وجہ سے کافی پاور کو ہولڈ بیک کر سکتے تھے اور پھر تبھی یہاں پر اینڈری ہوتی ہے تھنڈر کی جو کہ اپنی تھنڈر پاور کی مدد سے کافی سارے دشمنوں کے چھکے چھوڑا دیتی ہے لیکن تبھی یانگوئی یہاں پر مسٹر لیشین سے یہ کہنے لگتا ہے کہ کیا تو میں اپنی جان کی بلکل بھی پرواہ نہیں ہے جو کہ تم یہاں پر مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو کیونکہ اس کا پاور لیول دیری دیری کر کے بڑھتے جا رہا تھا اور اس کے اٹیکس کا بھی پریشر زیادہ ہونے لگتا ہے اور پھر اگلے ہی سین میں ہم فائٹ کرتا ہوا دیکھتے ہیں موچین اور لیو منگ کو جو کہ موچین پر اٹیک کرتے ہوئے اس سے یہ کہنے لگتا ہے کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو میرا مقابلہ کرو تو موچین میں اس سے کہنے لگتا ہے کہ ہاں میں ہی تمہارا اصلی پرتیدوندی ہوں اسی لیے آ جاؤ اور میرا مقابلہ کرو جہاں پر موچین اپنی اس نیو اسکل کو یوز کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے وہ اس دھنڈر فارمیشن کو ایپیر کری رہا تھا کہ تب ہی اس کو آواز آنے لگتی ہے جیو یوکو کی اور اس سے کہتی ہے کہ فارمیشن کو تمہیں لائٹ کی سپیڈ سے بنانا ہوگا جس کے بنتے ہی یہاں پر اس فارمیشن میں سے کافی زیادہ ماترہ میں لائٹننگ نکلنے لگی تھی اور وہ یہاں پر اپنے سبی کے سبی دشمنوں کے اوپر بھی گرنے لگتی ہے لیکن موچین ابھی بھی اس کی سٹیندھ کو بڑھانے پر ہی کام کر رہا تھا جیسے چیز کو دیکھ کر فیلیو فیملی والے یہ کہنے لگتے ہیں کہ جلدی سے جا کر موچین کو روکو کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمیں اس فارمیشن کو بنانے سے روک نہ ہوگا لیکن تب تک کافی دیر ہو جاتی ہے اور موچین فائنلی نائن ہیونز تھنڈر اسپرٹ فارمیشن کو کمپلیٹ کر ہی لیتا ہے اور وہ اپنے اس اٹیک کو سیدھا پوائنٹ کر ہی دیتا ہے یانگوی کے اوپر اور وہ ترند ہی اپنے انکل چین کو یاد کرنے لگتا ہے کہ انکل چین اس بار میں آپ کے دشمن سے آپ کی موت کا بدلہ لینے جا رہا ہوں لیکن یانگوی بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے اپنے ایک بہت ہی پاورفول اٹیک کو یوز کرتا ہے جسے کہ ان دونوں ہی اٹیکس کے بیچ میں پاور کلیشنگ بھی ہونے لگتی ہے اب اس کے بعد میں کیا ہوگا کیا یانگوی مر پائے گا یہ بات مجھے آپ لوگ کمنٹ میں ضرور سے بتانا کیونکہ اس کی اصلیت تو ہمیں اپیسوڈ آنے پر ہی پتا چلے گی